بسم اللہ الرحمن الرحیم روزنامہ ڈیلی کشمیر لنگ کے قابل سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اور آج ہمارے ساتھ جو میمان خصوص کی ہیں وہ ڈکٹر محمد عصیل شاہد صاحب چیف ایڈیٹر ڈیلی کشمیر لنگ موجود ہیں آج ہم اس پروگرام میں ازاد کشمیر کے جو پولیٹیکل ایفیر چال رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ازاد کشمیر کے اندر بتیس سال کے بعد سردار تنویر ایڈیاز صاحب نے دلدیتی الیکشن کا انعقاد ممکن کروایا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ازاد کشمیر کے اندر جو مضبوط سیاستدان ہیں وہ سردار تنویر ایڈیاز صاحب بن چکے ہیں شکریہ آپ نے مجھے اس پولیٹیکل افیر کیا اور اسے میری رائے جانے کچھ کی شکریہ ازاد کشمیر میں بلیتی انتخابات اس سے قبل انیس تحسی میں ہوئے تھے اور اس کے بعد جو بھی حکومتیں آئی ہیں بڑے بڑے تذربہ خاص سیاستدان بڑے ہمارے بزرگان سیاستدان جس میں بانی ازاد کشمیر اور سردار عبدالقیوم خان اور سردار سکندر ایاد خان جیسے لوگ حتیق صاحب جیسے لوگ بھی حکومت کر چکے اور گزاری ہے لیکن اس طرف کسی کی اس طرح کی توجہ نہیں ہو سکی یا یہ کوئی مشکل جاب تھی جو ان لوگوں نے نہیں کی اپنے دور میں لیکن تنویر علیہ السلام نے ایک رسک بھی لیا کسی حد تک اور جب حیدرل گومنٹ کی طرف سے کوئی سکورٹی کا بلکل تھارو پروگرام نہیں بھی دیا گیا اس میں وفاق کی طرف سے بہت تریسر نظر آ رہا ہے اس میں نہیں وفاق کی طرف سے یہ نہیں تھا کہ الیکشن نہ کرائے جائیں الیکشن کرائے جائیں وفاق کی طرف سے کوئی رکابت نہیں تھی البتہ وفاق نے یہ کہا کہ جس وقت یہ سکورٹی مانگ رہے تھے اس وقت وفاق کے پاس اپنے کوئی مسائلیں سے تھے درمی طور پہ کہ انہیں سکورٹی وہاں خود ضرور تھی وزارت داخلہ کو اور اس میں وہ پی ٹی آئی کے چلیں جو پروٹسٹ جاری تھے یا کو لانگ مارٹ جاری تھا اس حوالے سے وزارت داخلہ پاکستان کو سکورٹی کے خود ضرور تھی جہدہ وہاں پہ اور انہوں نے اس لیے کہا کہ ہم تو یہ سکورٹی فوریزورٹ پر نیاب کو دے سکتے البتہ جب تنویل علیہ صاحب نے قدم رکھ لیا تو پھر وہ سکورٹی بھی مل گئی اور چلیں اس لیول کی نہ سائی لیکن آخری آر تک جو انہوں نے تعاون بھی کیا اور الحمدللہ لوگوں نے بھی بڑا تعاون کیا اس حوالے سے پولنگ سٹیشنوں پر بھی لوگوں نے بڑے امن اور اتحاد کا مظاہرہ کیا کوئی انٹو وارڈ باتیں نہیں ہوئیں کوئی جگڑے تاتیں نہیں ہوئیں اور اس سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آزاد کشمیر کے لوگوں کے سیاسی سماجی اور اخلاقی بلندی کو بھی دیا تبریق پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی جگڑا برائے جگڑا نہیں کیا بلکہ بہت سارے آزاد امدواران لوگ کامیاب ہوئے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ برادریوں نے قبائل نے اور شخصی معروفیت نے یعنی کہ لوگوں کی نمائنگی اصل کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات برادریوں تک کی گئی ہے یا لوگوں تک گئی ہے نچلی صدق بھی گئی ہے تو کیا سمجھتے ہیں تنویل علیہ صاحب معروف ہوئے ہیں اس معروفیت نے بلکل تنویل علیہ صاحب کا یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے کچھ ریسک لے کر الیکشن کروانے کا آخری حکم دیا اور الیکشن کمیشن کے ساتھ تابند کیا الیکشن کمیشن کے جو حقامات تھے ان کے مطابق اپنی مشینری اپنی انتظامیاں کو لگایا اور خود منیٹرنگ کی اور اس حوالے سے اگر یہ کنڈیکٹ نہ کرتے تو لوگ کیا مظاہرہ کرتے الیکشن جب کنڈیکٹ ہوگے جب پولنگ شروع ہوگی تو پھر اس میں پولیس نے بھی اس میں جو مقامی سپیورٹی تھی اس نے بھی برپور کی دار لاکھیا اس میں اگر جس طرح ایک ازاد کشمیر کے اندر صاحب کا وزیر اعظم ازاد کشمیر راجع فاروق ادر صاحب ایک معروف پی ایم تھے تو کیا ان کے سٹیج کے برابر پہنچ گئے پی ایم پنمیر علیاء صاحب یہ آگے چلے گئے نہیں یہ سٹیج جو ہے میں مجرمنٹ اس میں پولیٹیکال مجرمنٹ میں مات دارا ہوں کہ اگر فاروق ادر صاحب کے اپنی وزاعت عظمہ کے دوران اگر اس طرح کا کوئی ایوینٹ آتا یا انہیں کوئی آزماش دی جاتی اور وہ کرتے یا نہ کرتے تو پھر تو وہ بات تھی اگر میں نے ان کی فبلس سیٹی کے حوالے سے شورت کے حوالے سے شورت کے حوالے سے یہ ہے اور یہ پولیٹیکال مجرمنٹ آپ کر دیں کہ میں نے بتایا نا کہ یہ جو بلجاتی اندخابات ہوئے ہیں اور بڑا انہوں نے مشن کے طور پر اس کا مکمل کیا ہے یہ تو بہت یعنی ان کے پولیٹیکل کیریجر میں بھی اور پولیٹیکل کریڈٹ میں بھی بالکل واضح اضافہ بھی ہے اور شاہد اس طرح کے لوگوں کو توقع نہیں تھی جو وہ کر گزرے ہیں پھر یہ بھی بات ہے کہ انہوں نے ان کی پارٹی نے بھی یعنی عوام میں نمائنگی حاصل کی ہے اور سنگل لارجس پارٹی کے طور پر وہ سامنے آئی ہے یہ بھی تنویر علیہ السلام کی مقبولیت کا ہی ایک ثبوت آج سر یہ بتائیں کہ یہ جو سسپنس چاہ رہا تھا الیکشن سے دو دن قبل چلتا رہا تو اس کی وجہ سے میڈیا انڈسٹری کو کتنا نقصہ یہ اپنی اچھی بات کی ہے اس سوالے سے اگرچہ یہ گورنمنٹ کا بھی اس میں کوئی دوش نہیں ہے یا کوئی الیکشن کمیشن کا بھی ہم دوش نہیں سمجھتے کسی ادارے کا بھی کوئی ایسا دوش نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سسپنس سکھائیں سب سے بڑا جو اس میں ضرورت تھی وہ سیکیورٹی کی تھی سیکیورٹی کے حوالے سے لیٹ اور زد ہوتا رہا ایک دن یہ خبر چلتی تھی یا ایک دن یہ بات ہوتی تھی کہ جی ٹھیک ہے سیکیورٹی دینے کے لیے وہ فقی حکمت تیار ہے دو دن میں پتہ چلتا تھا نہیں جی وہ نہیں تیار ہے تو اس سیکیورٹی کی وجہ سے کم از کم ایک افتا دس دن جو ہے یہ سسپنس رہا اور یہ لیٹ بھی ہوا اور اس حوالے سے کسی ادارے کا کوئی وہ نہیں ہے یہ ضرور بات ہے کہ اس سسپنس کی وجہ سے میڈیا انڈسٹی کو اور الیکشن لنے والے لوگوں کو بھی اس حوالے سے فیس کرنا پڑا کہ ان کے لیے کوئی اگائی مہیم نہیں چاہی جا سکی عوام جو بلجیتی انتخابات میں ورڈرز تھے یا وہ سٹیک ورڈرز تھے ان کو بھی سعید رکے سے جو ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم سمجھایا نہیں جا سکا اختیارات اور فرائض بتایا نہیں جا سکے لیکن چینے یہ ہو گیا اب لوگ پریکٹیکلی اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت وقت جو نمائن دے لوگ منتخب ہو چکے ہیں ان کو بالخصوص اس طرح کی تربیتیں دی جائیں اور ان کو اختیارات دیے جائیں ان کو فنڈ دیے جائیں تاکہ یہ ساری پریکٹس جو ہے یہ رائے گانا جائیں وفاقی حکومت کی طرف سے جو روڑے اٹکائے جا رہے ہیں تینیویر ریاض کے رسے میں کہ وہ عالمی سطح پر جا کر کشمیر کی نمائنگی نہ کریں تو اس سوالے سے آپ کیا چاہتے ہیں یہ سوال درہ اس طرح کا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ ان کو روڑے اٹکائے جا رہے ہیں اچھلی آزاد کشمیر حکومت کا جو انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی نگرانی کے حوالے سے سوال ہے مائدہ خراچی کے حوالے سے ہے آدروائز ہے کہ آزاد کشمیر کا جو پہنچ آزاد محمد میل کا علاقہ ہے وہ پاکستان کی مرکزی حکومت کی اجمسٹیشن کے انڈر چل رہا ہے ایک تو یہ بات ہے اس میں پاکستان کی اجمسٹیشن اگر کوئی اجازت دیتی ہے کوئی پروموشن دیتی ہے کوئی موقع دیتی ہے تو اس میں پاکستان کی حکومت کو کوشنے والا آدروائز تو کوئی نہیں ہے وہ دینا چاہیے اور بالخصوص یہ کہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر کشمیری بہتور کشمیر ریپرزنٹیٹیو پبلک ریپرزنٹیو جو ہے عوامی نمائندہ کی ایسے سے کشمیریوں کا نمائندہ ہونے کی ایسے سے آزاد کشمیر کے جو سیاسی لیڈر ہیں نمائندے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جہاں تک ہو سکے ان کو موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ جو اپنی بات کریں وہ کشمیری ہو کر کشمیر کی بات کریں تو شاید اس کا اثر ہو جائے دا اور اس حوالے سے ماضی میں میں سمجھتا ہوں کہ صدار عبدالقیم خان دوسرے بڑے سائیبان لوگ تھے صدار ابراہیم خان لوگ صدار سکندر ایاد لوگ انگلینڈ میں برطانیہ میں گنیڈا میں اماریکہ میں جاتے رہیں اور ابھی بھی صدر آزاد کشمیر جو ہیں وہ برطانیہ کا دورہ کر کے آئے ہیں لوگوں سے انٹرنیشنل لیول پہ مل کے آئے ہیں وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ بالکلی کوئی پابندی نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی بزارت پہ خارجہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے سیاسین مہینجے کو آن بورڈ لیں اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں اور ان کو بھی کسی فورم پہ بطور کشمیری لیڈر بطور کشمیری لیڈر بطور کشمیری سپکر جو ہے وہ بولنے کا مغل ہیں تو کوئی اس میں میرا خالہ کوئی آئینی کوئی قانونی کوئی انٹرنیشنل لاکھی وائلیشن نہیں ہوتی آزاد کشمیر میں احترال صاحب کا جو نظام شہر آ تھا فاروق احترال صاحب کے دور میں اور اس کے کچھے جو گورنمنٹ میں کیا وہ تنویر علیہ صاحب کی گورنمنٹ کے دور میں اس میں کوئی کمی کجی ہوئی ہے یا اس پہ آپ کیا گئیں گے ہمارے اپوزیشن کے حوالے سے بات کریں کہ اپوزیشن کچھ محفوظ ہے احترال صاحب کے نظام سے اس حوالے سے میری معلومات کے مطابق تنویر علیہ صاحب نے اس وقت تک کوئی اس طرح کا کوئی نیب کا کوئی سخت قانون تو نافذ نہیں کیا نہ کوئی کرپشن کے حوالے سے کسی کو مورد اجزام تھرائیا یا انڈر انویسٹیگیشن رکھا کسی بڑی سیاسدان کو یا مجھے دا اپوزیشن میں سے کسی کو یا اپوزیشن میں سے کسی کو اب جیسے ان کی پارٹی پاکستان میں یا عمران خان جو لوگ جو ہیں وہ یہ سلوگن دیتے آئے ہیں کہ یہ کرپشن کر گئے ہیں اور یہ پی ڈی اے والے یہ کھا گئے ہیں یہ جو رہے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کی ہیں تنویر علیہ صاحب نے اپنے علاقے میں اضافت کشفیر میں اس طرح کا کوئی بڑا کوئی سکنجہ نہیں کسا کہ اپوزیشن کو کوئی بندہ جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہو کوئی بیاند باہر گیا ہو کوئی جیل گیا ہو لیکن یہ ہے لیکن یہ ہے بلکہ اپوزیشن والے چلیں آئے دن اپنی سیاسی کافشن کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم لو کانفیننس موشن موو کر رہے ہیں اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس پر بھی کنویر علیہ صاحب نے کوئی ان کو ریٹیلیٹری طور پر کوئی الزمات نہیں دی کوئی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کر سکتے تو کرو لیکن ابھی تک نہیں کیا اور چند دن پہلے انہوں نے تنویر علیہ صاحب نے کہا کہ اب ایسے علات ہیں کہ اب نو کنفیڈنس والا معاملہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا البتہ یہ ہے کہ کوئی کرپشن کے حوالے سے یا کوئی نیشنل ایکس چکر کو نقصان پچانے کے حوالے سے کوئی بندہ سامنے آیا تو قانون اپنے راستہ اس کے لئے بنائے گا تو اس میں تھوڑی چی بات آپ ایٹ کرتے ہیں جو عدم و اعتماد کا ایک یہ پیانیاں دے رہے ہیں تو عزاد کشمیر کے اندر چل دی ولدی گورنمنٹ کو کیا ہوں یہ ختم گنا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے اپوزیشن کو کیا خوف ہے جب کرپشن نہیں ہوں پہ کسی کا نیو کا شکنجہ ہوں پہ نہیں پار رہا ہے اس میں یہ ہے کہ عزاد کشمیر میں حکومت بننے کے بعد ایک نو کنفیڈنس سیدار تنویز ایسی صاحب کی صورت میں پہلے بھی موو چکا ہے اور سیدار قیم نیاجی صاحب کی حکومت جو ہے وہ جو چینج ہوئی ہے وہ بھی کسی نو کنفیڈنس کی وجہ سے ہی چینج ہوئی ہے اب اس نو کنفیڈنس کے پر بعض اپوزیشن بنی ہے اس کے لیے مجردہ اپوزیشن یا جو اپوزیشن ہے وہ قاوش کر رہی ہے یہ ہے کہ کوئی جواز ایسا بنے گا یا نمبر بنیں گے کوئی ان کے پاس نمبر زیادہ آئیں گے منڈیٹ زیادہ آئے گا شاید وہ اپنی کامش کر رہے بھی لیکن ابھی ایسا نظر میں آتا ہے دو دن قبل سیدار تنویز ایلیاز صاحب نے کمیاب خواتین پروگرام کا افتادہ کیا تھا کیا سمیتے اس سے فیسلیٹیٹ ہوں گی خواتین ازاد بیشنے کے بہت اپریشیبل یہ اقدام ہے وزیراعظم کا کہ جس آر تک وہ کر سکیں ابھی تو چلیں اعلان تک کی ہے لیکن اعلان تک ہونے کے بعد اگر اس پر جتنے بھی کام کیا جا سکے تھوڑا یا زیادہ وہ بھی قابل داد ہوگا کیونکہ ازاد کشمیر کی خواتین زیادہ دی علاقوں میں مقیم ہیں اور ہمارے ازاد کشمیر میں برنسبت پاکستان کے زیادہ زیادہ ایڈوکیشن ہے اور خواتین زیادہ باشہور ہیں لیکن دی علاقوں میں رہنے کی وجہ سے کمرشل مواقع نہیں ہیں بزنس کے مواقع نہیں ہیں خواتین کسی بھی معاشرے میں یعنی انسانی معاشرے میں پوری دنیا میں نسبتاً ان کی پرسنٹیج ففٹی ون ففٹی ٹو پرسنٹ تو آبادی میں ان کا تناسب زیادہ ہے اور اگر اس وقت کچھ دنیا میں اکنامی کریش سے چل رہے تو پاکستان میں ازار پرسنیج میں بھی مہنگائی اور اس طرح کے جو معاشری مشکلات ہیں اگر خواتین کو موقع دیا جائیں گربت کی کیا شرحہ بھی ہے اگر ازار پرسنیج کے دیریازم میری خواتین کے لیے کوئی فورم بنا سکیں کوئی بزنس فورم بنا سکیں کوئی ان کے لیے روزگار کے کوئی مواقع مہیا کر سکیں تو جتنا کچھ وہ کر سکیں خواتین کی عملی دنیا ذرا مردوں کے نسبت محضور ہوتی ہے لیکن جتنا وہ کر سکیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹوریزم کے پروموشن کے حوالے سے جو ہائلڈ رکاوت ہیں ذائقہ اپوزیشن اور دیگر جو مالی ماملات سے مشکلات ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا اپنا تفسرہ دینا چاہیے آزاد کشمیر کے اندر سب سے بڑی انڈسٹری اگر کوئی کامیاب ہو سکتی ہے یا روزوار کا ذریعہ بن سکتی ہے تو وہ توریزم انڈسٹری ہے آزاد کشمیر کا علاقہ لینڈسکیپ ہے سارے کے سارا دریاؤں اور آبشاروں اور ندی نالوں اور جنگلات اور سرسبز گرین ہلز کا علاقہ ہے جہاں پہ جس جگہ تو ایک جہاں جہاں تو ایک کوئی ٹوریزم کے دارے بنائے جا سکتے ہوں ہوتلنگ بنائے جا سکتے ہوں ریزارٹس بنائے جا سکتے ہوں راستے اور سڑکیں بنچائے جا سکتے ہوں یہ سب سے بڑی انڈسٹری ہو سکتی ہے آزاد کشمیر کے اور آزاد کشمیر کے مزدوروں کو غربہ کو کارکنوں کو مقامی صدر پر روزگار مہیا کیا جا سکتا ہے وہ یہ جو امارات بنائے جائیں سڑکیں بنائے جائیں اس کے لیے جو ورل ٹوریزم جو ٹیکنیکس کشمیر کے میں جو ہے وہ ٹورزنگ پہ لیے توجہ دے سکتے ہیں آسکتے ہیں اگر یہاں سے لوگ سویزل لینڈ جاتے ہیں تو آزاد کشمیر کا جو فطری علاقہ ہے وہ سویزل لینڈ سے کم نہیں ہے لیکن سکر سے ہوتے نہیں ہیں رسلہ رسائل کم ہیں سلکوں کا نظام اور اس طرح ویدر کنڈیشن جو ہوتی ہیں وزیر اعظم ہوں اس حوالے سے کہ آزاد کشمیر کے موجودہ وزیر اعظم ماشاءاللہ مالی طور پر ذاتی طور پر وہ سوہوں نے اور انہیں جیسے انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی وزارت عظمہ کے اگینسٹ کوئی ایک رپیہ بھی تنہا نہیں لیتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مالی طور پر سوہوں نے وہ اپنی جو پرسنل انویسمنٹ کر کے بھی اور بیشاک اس کو ٹورزم کے بزنس میں ڈالیں تو جیسے انہوں نے اسلامباد میں کوئی بنایا ہوا ہے بزنس مال بنایا ہے وہ سلڈرس مال بنایا ہے یا اور کچھ کمپنیز ان کے کام کر رہی ہیں وہ آزاد کشمیر میں اگر اپنے ذاتی بزنس کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے اگر ہزارے بنائیں ٹورزم بنائیں سڑکیں بنائیں کوئی ریزارٹس بنائیں تو وہ بزنس بھی لے سکتے ہیں اور لوگوں کو روزگار بھی مل سکتا ہے جی نظرین آج کا پرگرام آپ نے سنا اس پرگرام کو شیئر بھی کر دیں اور تمہارا دوستوں تک بھی جا دیں اور ہمارا یوٹیب چینل لینک اسی کے ڈسکرپشن میں موجودہ وہ بھی وہاں سے بھی آپ سبکرائب کر لیں سر بہت شکریہ آب میں شکریہ